کوئی مسئیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو پس اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں مومنوں تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہاری دشمن بھی ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے مہربان ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں بڑا عجر ہے سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ رہ پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے کرز دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گناہ دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ قدر شناس ہے بردبار ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب ہے حکمت والا ہے سورہ طلاق شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو نہ تو تم ہی ان کو آیام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی میاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے الہدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور اے گواہو اللہ کے لئے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیث سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدد کے بارے میں شبا ہو تو ان کی عدد تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا ان کی عدد بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدد وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا طلاق والی عورتوں کو ایام عدد میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دے دو اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم زید اور ناعتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبہ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردیگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے اکل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عملے نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عملے نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ نے ان کے لئے کیا خوب رزق رکھا ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں سورہ تحریم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانہ ہے حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے خبردار ہے اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم آانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں اے ازواج نبی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے مسلمان ایمان والیاں فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں شادی شدہ اور کمواریاں مومنوں اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں کافرو آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھیکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لئے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجاہ کی کہ اے میرے پروردیگار میرے لے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردیگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی موسیلی کی موسیلی کی